مصیم عبداللہ السلام نے وضاحت سے وضاحت فرمائی ہے اور وضاحت سے بیان فرمایا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کو اگر ایک فکرے میں بیان کرنا ہو تو وہ ہے تقویٰ پر چلنا آپ نے فرمایا زہود پیدا کرو زہود کس طرح پیدا ہوگا وہ تقویٰ کے بغیر ممکن نہیں زہود کا مطلب ہے کہ اپنے جذبات کی قربانی کی جائے ہر بدی سے بچا جائے اور صرف بچنا نہیں بلکہ اس کے خلاف ہو کر اسے سختی سے رد کیا جائے غلط دنیاوی خواہشات سے خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر بچا جائے اور اپنے معاملے خدا تعالیٰ پر چھوڑ کر اس کے آگے اور صرف اس کے آگے چھکا جائے اب یہ باتیں ایسے شخص میں پیدا ہو سکتی ہیں جس میں تقویٰ ہو اس ایک لفظ میں حضرت اقدر مسیح معاہد علیہ السلام نے ہمیں وہ نسید فرما دی جس پر اگر ہم عمل کریں تو ایک انقلاب اپنی زندگیوں میں پیدا کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ دنیا سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ بات بھی غلط ہے کہ انسان دنیا کی کاموں کو چھوڑ کر جنگلوں میں جا بسے اپنے مال کو ضائع کرنا اور اس کی پرواہ نہ کرنا یہ بھی اسلام میں منع ہے اپنے رشتوں کے حقوق ادا نہ کرنا یہ بھی اسلام میں منع ہے زہد کا مطلب ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے سب دنیاوی کاموں کے ساتھ خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے جذبات کی قربانی دی جائے کوئی دنیاوی خواہش اللہ سے تعلق کی راہ میں روک نہ بنے اگر اللہ تعالیٰ نے عزت دولت شورت دی ہے تو اللہ تعالیٰ کی حق اور اس کے بندوں کے حق ادا کرنے میں خرچ ہو دنیاوی کاموں کے لیے جوزید